بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ فضل السعاد بعضہ علی بعض منہ ما خصہ بمزید الالطاف ورفع بعضہ درجات والصلاة والسلام علی صاحب الشفاعت والمعراج حضرات بلا شبا بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ظاہری تاریکیوں اور ظلمتوں کے پسے پردہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں جن میں بندوں کو نوازا جاتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں انہی میں سے ایک رات شبہ میراج ہے یہ رجب کی ستائیسویں رات ہے اس رات میں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ قرب خاص حاصل ہوا جو کسی نبی رسول اور فرشتہ مقرب کو بھی حاصل نہ ہوا شبہ میراج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی میراج کی رات ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی میراج کی رات ہے جس رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج ہوئی ہو اس میں خدا پاک نے اپنے محبوب کو خصائص نعم سے نوازا ہو اپنے دیدار کی نعمتیں کبرہ سے سرفراز کیا ہو وہ رات کتنی افضل وہ بزرگ ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس رات میں جاک کر دو دو رکعات یا چار چار رکعات کی نیت سے نفل نمازیں پڑھیں ایک بار صلات التذبی بھی پڑھیں اور خاص طور پر یہ بارہ رکعات نماز ضرور پڑھ لیں جس کی حدیث میں رغبت دلائی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی ستائیسوی رات میں عبادت کرنے والوں کو سو سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جس نے اس رات میں بارہ رکعات نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن حکیم کی کوئی سورہ پڑھیں اور دو رکعات پر تشہد یعنی التحیات للہ آخر تک پڑھ کر درود کے بعد سلام پھیریں اور بارہ رکعاتیں پڑھنے کے بعد سو مرتبہ یہ تذبی پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سو مرتبہ استغفر اللہ اور سو مرتبہ درود شریف پڑھیں تو دنیا و آخرت کے معاملے میں دنیا و آخرت کے امور کے متعلق جو کچھ چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے گا مگر یہ کہ وہ کسی گناہ کی دعا کرے تو یہ دعا مقبول نہیں ہوگی یعنی اگر گناہ کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا اور ہر نماز کے بعد دعا کرے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ راتوں میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی رجب کی پہلی رات شابان کی پندروی رات جمعہ کی رات عید کی رات اور بقرعید کی رات شبہ میراج ماہ رجب کی تمام راتوں سے افضل و بزرگ ہے تو اس رات میں بدرجہ اولا کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ستائیس رجب کو دن میں روزہ رکھے بہتر یہ ہے کہ چھبیس رجب کو بھی روزہ سے رہے اور ممکن ہو تو یوم میراج کے روزے کے ساتھ چودہ روزے اسی ماہ میں اسی مہینے میں اور رکھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ رجب وہ پرعظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب کئی گناہ زیادہ دیتا ہے جس نے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے اور جس نے اس مہینے میں سات دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے سات دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جس نے اس مہینے میں آٹھ دن روزے رکھے اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس مہینے میں دس دن کے روزے رکھنے والا اللہ سے جو مانگے گا وہ اسے عطا کرے گا اور جو اس مہینہ میں پندرہ روزہ رکھے تو آسمانی منادی یعنی آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے روزہ دار تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دئیے گئے اب نیک عمل شروع کر دو جو زیادہ اچھے عمل کرے گا اسے زیادہ ثواب دیا جائے گا حضرت عانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے وہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس نہر سے سیراف فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی رضا کے لئے نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام احمال خیر کو قبول و مقبول فرمائے آپ سب کو میراج کی رات مبارک